وزیراعظم شہباز شریف نے آج کے قومی اسیمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دی انہوں نے کہا کہ ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے مل بیٹھ کر فیصلے کریں شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو جیل میں اگر مشکلات کا سامنا ہے تو اس مسئلے پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ قید کے دوران جو تقالیف ان کو اور نون لیگ کے دوسرے رہنماؤں کو عمران خان حکومت کے دوران پہنچائی گئیں وہی سلوک اپوزیشن کے ساتھ روا رکھا جائے اپنے خطاب سے پہلے قومی اسیمبلی میں اپنی نشست سے اٹھ کر میاں شہباز شریف اپوزیشن بنچوں کی طرف گئے وہاں مولانا فضل الرحمن سے گلے ملنے کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں بشمول رہنماؤں عمر ایوب، اسد قیسر اور علی محمد خان کے پاس چل کر خود گئے اور ان سے ایک ایک کر کے ہاتھ ملایا تحریک انصاف کی رہنماؤں اور سنی اتحاد کاؤنسل کی قومی اسیمبلی میں پارلیمانی لیڈر زرتاج گل کو بھی وزیر آزم نے سلام کیا یہ سب دیکھ کر اچھا لگا سیاست اور سیاسی اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کرنا اور نفرت کی سیاست کو ہوا دینے کے ماحول کو بدلنے کے لیے جو کچھ وزیر آزم شہباز شریف نے کیا وہ ایک ایسا مصبت قدم ہے جس کی تحسین کی جانی چاہیے وزیر آزم کے خطاب کے بعد اپوزیشن رہنماؤں عمر ایوب نے اسیمبلی میں خطاب کیا اور وزیر آزم کی مذاکرات کی پیشکش پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ باتچیت اور مذاکرات تب ہوں گے جب بانی پی ٹی آئی اور جیلوں میں قید تحریک انصاف کے دوسرے رہنماؤں اور ورکرز کو رہائی ملے گی اب باتچیت یا مذاکرات ہوں گے کہ نہیں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن قومی اسیمبلی میں وزیر آزم کا اپوزیشن رہنماؤں سے ہاتھ ملانا انہیں مذاکرات کی دعوت دینا اور پھر عمر ایوب کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کا مشروط جواب دینا یہ سیاست کا وہ رخ ہے جس کی حوصلہ افضائی کی جانی چاہیے کیونکہ ایک دوسرے سے دعا سلام کرنے اخلاقی حدود کے اندر رہ کر اختلاف کرنے شکوہ شکایت کرنے سے تلخ سیاسی ماحول کے ساتھ ساتھ نفرت کی اس سیاست کا خاتمہ ہوگا جس نے معاشرے میں ایک ایسی تقسیم پیدا کر دی ہے جو نہ پاکستان کے حق میں ہے نہ عوام کے فائدے میں ابھی تک عمران خان نے تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو حکومت سے باتچیت کی اجازت نہیں دی لیکن وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ اپنی تلخیوں کو ختم کرنے پر کام کریں اور آپوزیشن کے ساتھ ایک سیاسی رابطہ رکھیں تحریک انصاف کے اصل مسائل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں اور اسی لحاظ سے عمران خان کی خواہش ہے کہ وہ صرف اور صرف فوجی قیادت سے بات کریں لیکن فوج کی طرف سے ان کو کوئی مصبت جواب نہیں مل رہا شہباز شریف کی وزارت عظمہ کے اخلاقی جواز کو تحریک انصاف نہیں مانتی اور عمران خان سمیت دوسرے پی ٹی آئی رہنما شہباز شریف کو فارم فورٹی فائیو کا وزیر اعظم پکارتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل حکومت تو اسٹیبلشمنٹ کی ہے اگر ایسا بھی ہے اور یہ بھی مان لیا جائے کہ شہباز شریف مقتدرہ کے اشاروں پر چلنے والے وزیر اعظم ہیں تو پھر بھی تحریک انصاف کو وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت قبول کر لینی چاہیے جب اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار نہیں تو پھر شہباز شریف کو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ سمجھ کر مذاکرات کرنے میں تحریک انصاف کا کیا نقصان ہو سکتا ہے بات چیت اور مذاکرات سے نئے رستے کھلتے ہیں جو شرط عمر ایوب نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے رکھی اسی نکتے کو مذاکرات کی میز پر پہلے مطالبے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے اور پھر وزیر اعظم اور حکومت پر چھوڑا جائے کہ کیا وہ مطالبے کا اسٹیک ہورڈر سے عمران خان کی سزاؤں کے خاتمے کے بعد ان کی رہائی کو ممکن بنانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں شہباز شریف حکومت کے ساتھ مذاکرات کو بلواستہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات سمجھا جا سکتا ہے جس کا تحریک انصاف کو اگر فائدہ نہ ہو تو نقصان بھی کچھ نہیں ہوگا